آج کے ویڈیو کے سوالات غیر مسلم کی میت کو دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے دوسرا سوال میرے گھر سے آفیس کا فاصلہ ساٹھ سے پیسٹھ کلومیٹر ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے بس میں بہت بھیڑ ہوتی ہے کون نجسے کون پاک ہے نہیں پتا اور سردی کا زمانہ ہے مغرب جلدی ہو جاتی ہے تو گھر آتے آتے زہرین کے نماز قضا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے آج کا تیسر سوال ابھی آیام فاطمہ میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے شہروں میں عورتوں کے مجالس اور ازاداری کے پرگراموں کو یوٹیوب کے ذریعے سے لائف دکھایا جا رہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطاہرین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال جواب کی سیریز میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور ہم اس نئے اپیسوڈ میں نئے سوالات لے کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس زہدی صاحب قبلہ میں قبلہ کو خیر مقدم ارز کرتا ہوں اور اس میں ٹی وی کے اس پرگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آئیے ناظرین اب ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کون کون سے سوال آئے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات ہم دیتے ہیں آج کا ہمارا سوال یہ ہے سلام علیکم میں دلی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کی موت کی خبر سنیں یا میت دیکھیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے شکریہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی انسان کسی میت کو یا کسی مردے کو دیکھے یا کسی کے مرنے کی اور انتقال کرنے کی خبر سنیں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو سب سے پہلا ریاکشن انسان کی طرف سے ہونا چاہیے وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے کلمے کو دہرانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی اس بات میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ میت مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی یا آپ کسی کے انتقال کی خبر سنیں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم مرد ہو یا عورت یا بڑا یا بڑا یا بچہ کوئی بھی ہو اگر دنیا سے کچھ کر رہا ہے تو اس موقع پر صرف ایک ہی جملہ دہرانا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بہت شکل اللہ اب دیکھتے ہیں ہمارا اگلہ سوال سلام علیکم میں زوہب حسین غازیپور یوپی سے میرے گھر سے آفیس کا فاصلہ تقریباً ساٹھ سے پیسٹھ کلومیٹر ہے اور کون نجیس ہے کون پاک ہے پتہ نہیں ہوتا اور ٹھن کا زمانہ ہے مغرب جلدی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں زہرین کی نماز قضا ہو جاتی ہے ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے دیکھئے جہاں تک نماز کے قضا کرنے کا تعلق ہے اس میں جان بوجھ کر تو ظاہر سی بات ہے بیان کیا گیا ہے کہ حرام ہے آپ جان بوجھ کر کسی بھی نماز کو چاہے وہ زہرین کی ہو یا مغربین کی ہو یا صبح کی ہو جان بوجھ کر ان نمازوں کو قضا کرنا حرام ہے لیکن اگر انسان مجبور ہے اور اس کے الگ الگ مسائل ہیں کہ ہماری نماز کی صورت میں قضا ہوتی ہے اور اس لحاظ سے پھر مسائل میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اگر انسان مجبوری کی حالت میں نماز کو قضا کر رہا ہے یا قضا ہو جا رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو ظاہر سی بات ہے وہاں حرمت تو نہیں ہے لیکن اس کی بعد میں قضا کرنا واجب ہے نماز زہرین اگر ہم آفیس میں کام کر رہے ہیں تو بہت سے ایسے مواقع آ سکتے ہیں چونکہ زہر کا وقت وسی ہے بہت مزیق نہیں ہے تو آپ کسی بھی وقت میں نماز زہر اور نماز اسر کو ادا کر سکتے ہیں آفیس کے اندر ہی اور اس کے لئے ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں یا اور بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر شاید ایسی ممانیت نہ ہو کہ آپ زہرین کے وقت میں نماز ادا نہ کریں مثلاً اگر کچھ بھی نہ ہو تو لنچ ٹائم ضرور ہوتا ہے آفیس میں تو اس پیریڈ میں انسان اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے اور اگر سارے راستے مسدود ہو جائیں اور ممکنی ہی نہ ہو نماز کا ادا کرنا تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں اگر قضا ہو جا رہی ہے تو وہ اپنے گھر پہ آکے اسے ادا کر سکتا ہے بعد میں بہت دشکلی احمد اللہ اب دیکھتے ہیں ہمارا اگلے سوال اسلام علیکم میرا نام سید اکبر رسین ہے میں کلکتہ سے ہوں میرا یہ سوال ہے کہ ابھی ایام فاطمی کے درمیان دیکھا گیا ہے کہ بہت سے شہروں میں عورتوں کی مجلسوں اور عدداری کے پرگرامز کو یوٹیوب چینل پر لائف چلایا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہاں تک عورتوں سے متعلق مسائل ہیں ان کی آواز کے متعلق یا ان کے شکل و صورت اور جسمانی کیفیات کے متعلق اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر ہجاب اور پردہ کرنا واجب ہے نام حرم سے آواز کو محفوظ رکھنا ان کے لئے ضروری ہے اس صورت میں یہاں تک بھی مسئلہ ہے کہ اگر جہری نماز میں جو بغربین اور عشاء یا صبح کی نماز ہے اگر نام حرم تک آواز پہنچ رہی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آواز کو آہستہ رکھے یعنی جہری نماز بھی اخفاتی کی طور پر پڑھے اور نام حرم آواز نہ سنے یہ بہرحال نماز کا مسئلہ ہے اور اسے ہمیں قیاس بھی نہیں کر سکتے مجالس یا نوہے یا مرسی خانی یا قصیدہ خانی سے متعلق کہ اگر نماز میں ہے تو وہاں بھی یہی حکم ہوگا آہ اس بارے میں لیکن بہرحال اگر بے حجابی ہوتی ہے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا اور کسی سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کرپ ڈالنے سے یا اپنی آہ ویڈیوز یا اور دوسری چیزیں لائیو کرنے سے اگر بے حجابی ہوتی ہے اور بے پردگی ہوتی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر بے حجابی نہیں ہے اور بے پردگی نہیں ہے پردے میں رہ کر اسکاف پہن کر یا اور دوسری صورتوں میں ہیں اگر ایسے نوہے اور مرسیے یا قصیدے ڈالے جا رہے ہیں اور معلوم ہے آپ کو کہ وہ ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی غلط طریقے سے بھی استعمال نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ملہوز خاطر رہے کہ بے حجابی اور بے پردگی نہ ہو اگر بے پردگی ہو رہی ہے کھلے سر ہے یا مثال کے طور پر اور دوسرے طریقے سے بے حجابی ہو رہی ہے تو وہ پھر صحیح نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پہ ڈالیں یا فیس بک پہ تو یعنی اگر مجلسوں میں بھی بے حجابی ہو رہی ہے لائف چلانے کی وجہ سے تو پھر وہ بھی ڈالنا صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے کسی بھی رخ سے بے حجابی دیکھیں مجلس یا معتم یا قصیدہ خانی کے ذریعے سے جو چیزیں حرام ہیں وہ حلال نہیں ہوگی بے حجابی اور بے پردگی حرام ہے تو وہ مجلس کے ذریعے سے یا نوہ خانی کے ذریعے سے حلال نہیں ہو جائے گی کہ ہم تو نوہ پڑھ رہے ہیں تو ریاضہ وہ حلال ہے یا ہم قصیدہ پڑھنے ہیں تو وہ حلال ہے ایسا نہیں ہے تو جو چیز حرام ہے اس کے لئے کوئی دوسرا سبب ہے نہیں کہ وہ اسے حلال کر دے تو اس لئے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو مولا کی مدہ کر رہے ہیں یا مثال کہ تو اور پر شہزادی کی قصیدہ خانی کر رہے ہیں تو شہزادی کا بیوی بے حجابی اور بے پردگی کو پسند نہیں کرتی ہیں تو اپنی قصیدہ خانی بے حجابی میں اور بے پردگی میں انہیں کا بیوی پسند نہیں آئے گی تو اس میں ہماری خواتین اور ہماری ماں اور بینوں کو دھیان لکھنا چاہیے کہ مجالی سے ازا یا اور دوسرے جتنے بھی مذہبی پرگرام ہیں ان میں بے پردگی اور بے حجابی کو جتنے سے جتنا ختم کیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کو میں نے سوالوں کے جواب دے رہے تھے جزاکم اللہ خیرہ ناظرین مہترم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سوال آپ کے نامی اس پرگرام کو مسلسل دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں لہٰذا آپ اسے اور آگے پڑھانے کے لیے ہمیں اپنے سوالات بھیجیں ہم آپ کے سوالوں کے جواب اس پرگرام میں دکھائیں گے اور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے بھی رہیں شیئر بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے سوالات ہمیں اسکرین پر دیا گیا نمبروں پر بھیجیں تاکہ ہم آپ نے دینی شریع اور فقہ سے متعلق سوال اس پر دیواب دے سکیں والسلام علیکم علیمت اللہ اللہم وسلعسا محمد وعال وعال محمد